اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب عبلیس وہاں سے چل نکلا تو مکاشفت القلوب میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی صورت کو مسخ کر دیا یعنی اس کے چہرے کو اس کے جسم کو بگاڑ دیا اور بگاڑ کر اس میں بہت سارے عجیب و غریب جانوروں کی خصوصیات پیدا کر کے اسے بڑا بدنما کر دیا اسے خنزیر میں بدل دیا اور ساتھ ساتھ سر اس کا گدھے کی طرح کر دیا سینہ اس کا بڑے اوٹ کی کوہان کی طرح کر دیا اور چہرہ اس کا بندر کی طرح کر دیا آنکھیں چہرے کی لمبائی میں پھٹی پھٹی اس کے نتنے حجام کے لوٹے کی طرح کھولے تھے دونوں ہوت بیل کے ہوتوں کی طرح تھے اس کے دانت خنزیر کی دو بڑے دانتوں کی طرح تھے داری میں سات بال تھے اور جنت سے دھتکارہ ہوا تھا بلکہ زمین و آسمان سے دھتکار کر جزیروں کی طرف نکال دیا گیا تھا زمین میں بھی چھپ کر داخل ہوتا اللہ تعالی نے قیامت تک اس پر لانت فرمائی ہے کیونکہ وہ کافر ہو چکا ہے اب دیکھیں وہ ابلیس جس کی کوئی بہت اچھی حیت ہوگی لیکن اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ جو عالم تھا بہت بڑا عابد تھا فرشتوں کا چاند تھا فرشتوں کا معلم تھا وہ تکبر کے باعث کوئی بھی شئے اسے نفع نہ پہنچا تھا اور اس کے اس حال میں ایمان والوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں اس لیے آدم علیہ السلام کا قصہ بار بار قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ آپ اور میں اپنی اصلاح کا سامان کر سکیں حدیث پاک میں ہے کہ جب ابلیس کے ساتھ خفیہ تدبیر کی گئی تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے ارز کرنے لگے کہ ہم تیری خفیہ تدبیر سے معمون نہیں ہیں یعنی کہ تیری خفیہ تدبیر کسی پر بھی ہو سکتی ہے ہم بھی اس سے امن میں نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا ہاں تم اسی طرح رہو یعنی کہ بندگی کا تقاضی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو موٹا ہونے سے بچائے اور غرور اور تقبر سے بچے حالانکہ فرشتے تو معصوم ہیں تو ان میں نفس کا وہ element ہی نہیں ہے اس کے باوجود اللہ نے ان سے بھی کہا کہ تم بھی اسی طرح رہو اور میری خفیہ تدبیر سے بے فکر نہ ہو جانا تو بطور انسان ہمیں جن کے اندر یہ نفس موجود ہے اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس سے زیادہ احتیاط